یہ کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا سُمَّ لَتُسْعَلُنَّا يَوْمَيْدٍ عَنِ النَّغِيمِ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا تو جواب کی تیاری ہم بندوں کو کرنی ہے ہماری بہنیں ہمارے بھائی حضرات کوئی بھی ہو نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا اور ضرور بھی ضرور پوچھے گا کیا ہے نعمتیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں اشارت طرح آپ دیکھیں یہ قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں انسان کو خلق الانسان عَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ جملے پر صرف غور کرے آپ اللہ رب العزت نے کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا اسے بیان سکھایا بیان انسان کو جو عطا کی گئی ہے وہ بڑی کمال کی چیز ہے اسی بیان سے جانور اور انسان کے درمیان تمیز ہوتی ہے اسی بیان سے ایک انسان اپنی پریشانی کو کسی سے کہہ سکتا ہے ایک بیوی پریشان ہوتی ہے اپنی شوہر سے اپنی پریشانی کو بیان کرتی ہے شوہر پریشان ہوتا ہے اپنی پریشانی کو اپنی بیوی سے بیان کرتا ہے لیکن اگر ایک بچہ تکلیف کے عالم میں ہے پریشانی کے عالم میں ہے ابھی اسے بیانتہ نہیں ہوا ہے ابھی اسے صرف لسانتہ ہوا ہے اسے زبان دی گئی ہے اس میں قوتِ گویائی نہیں ہے قوتِ گویائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کہنی پاتا ہے کہنے کے لئے والدیں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمائع ہوتے ہیں نظر آتا ہے کہ یہ والدین پریشان ہیں لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اپنی پریشانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اپنے والدین سے جہاں پر بھی جس طریقے سے پریشانی ہوتی بیان کر لیتا ہے میں آپ کے سامنے باتیں بیان کر رہا ہوں آپ باتیں سمجھ رہے ہیں یہ معمولی نعمت نہیں میرے بھائی بیچارے اس بندے کے دل سے پوچھیں کہ جس کا پورا جسم صحیح سالم ہے مکمل صحیح سالم ڈھانچا ہے زبان بھی یہ سب کچھ ہے مگر بیچارہ بول نہیں پاتا ہے بہت سے لوگ ملے ہوں گے آپ اس کا غلط استعمال نہ ہو اس کا غلط استعمال آپ کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے جو بھی نعمت اللہ نے دیئے اگر اس نعمت کا غلط استعمال ہوا آپ یاد رکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی آپ خسارے میں ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی آپ خسارے میں ہیں کوئی بھی